سوچنے کی بات تو ہے نا کہ سب کچھ جانتے بوچھتے کہ ایک عورت کی گواہی قبل قبول نہیں ہے پھر بھی فاطمہ ادارہ سلام اللہ علیہہ ایک ام ایمن کو بطورے گواہ کیوں لے کر گئی موسیقی معوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتدو فدق کے مقدمہ پہ ہو رہی ہے فدق جو جناب سیدہ فاطمہ ادارہ سلام اللہ علیہہ کا حق تھا اور دربار سے یہ کہہ کر بی بی کا حق نہ دیا گیا کہ گروہی انبیاء نہ وراست لیتے ہیں اور نہ وراست چھوڑتے ہیں یہ معاملہ تب عجیب و غریب ہو جاتا ہے جب گواہیاں طلب کی جاتی ہیں اور گواہیوں کے معاملہ میں بھی جناب فاطمہ ادارہ سلام اللہ علیہہ کا عمل انتہائی حیرتناک عمل ہے کہ بی بی نے گواہیوں کے معاملہ میں کن افراد کو سامنے رکھا اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس لیے کہ گواہیوں کے معاملہ میں جناب سیدہ فاطمہ ادارہ سلام اللہ علیہہ نے جن افراد کو پیش کیا ہے ان میں حضرت علیہ السلام کی گواہی ہے امام حسن علیہ السلام کی گواہی امام حسین علیہ السلام کی گواہی اور جناب ام ایمن سلام اللہ علیہہ کی گواہی شامل ہے حضرت علیہ السلام کی گواہی سمجھ میں آتی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی گواہی بھی سمجھ میں آتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ ادارہ سلام اللہ علیہہہ جانتی تھی کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اور یہ وہ بات ہے جسی امت مسلمہ کا ایک ان پڑ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ شہادت اور گواہی کے معاملہ میں ایک عورت کی گواہی ایک عورت کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے جب ایک عام آدمی جانتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مدینت العلم باپ کی بیٹی اور جنہوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ عالم غیر معلمہ یعنی ایسی عالمہ یہ لوگ نے کسی کے آگے جانوئے عدب تہہ نہیں کیا ہے وہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فدق کے گواہوں میں ایک ام ایمن کو لے کے جاتی ہیں سوچنے کی بات تو ہے نا کہ سب کچھ جانتے بوچھتے کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے پھر بھی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ام ایمن کو بطور گواہ کیوں لے کر گئی ساتھ اپجناب فرضہ کو لے جاتی ساتھ اپجناب عمی سلمان کو لے جاتی اسی اور گھر کی مسطور کو لے جاتی تو کورم پورا ہو جاتا اور یہی کہہ کر دربار سے ام ایمن کی گواہی کو خارج کیا گیا کہ یہ ام ایمن کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے اگر ان کے ساتھ کوئی دوسری خاتون بطور گواہ ہو لیکن چونکہ ام ایمن ایک خاتون ہے ایک خاتون کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو اس کے راز میں اگر دیکھا جائے اسرار اور راز کیا ہیں تو انسان تعجب کیے بنا نہیں رہا سکتا ہے اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرہ جو علم ماکان و ما یکون رکھتی ہے وہ جانتی تھی کہ جب میں دعوی فدق کروں گی تو دربار سے یہ کہا جائے گا گھروہ انبیاء براست دیتے بھی نہیں ہیں براست چھوٹے بھی نہیں ہیں تو بی بی نے فدق کے معاملہ میں بتا اور گواہ ام ایمن کو کھڑا کیا کہ ام ایمن گواہ ہی دے گی کہ فدق میرا حق ہے آپ جانتے ہیں کہ ام ایمن کو کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا ام ایمن کا بیک گراؤنڈ دیکھئے تو آپ کو ساری حقیقت تل کر سامنے آ جائے گی ام ایمن وہ ہستی ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جناب عبداللہ کی کنیز تھی جیسے غلام اور کنیزیں ہوتی ہیں بیسے ام ایمن رسول خدا کے بابا کی ایک کنیز تھی جو ان کی رہلت کے بعد یعنی جناب عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت میں ام ایمن کنیزی کی صورت میں ملی بی بی نے ام ایمن کو بطور گواہ کھڑا کر دیا کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ گروہ ام ایمن نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت چھوڑتے ہیں ان کے سامنے میں ام ایمن کو کھڑا کر رہی ہیں کہ ام ایمن کو شخصیت ہے جو میرے بابا کو وراثت میں ملی تھی جب بابا وراثت لے سکتے ہیں تو میں اپنے بابا کی وراثت کیوں نہیں لے سکتی بی بی نے ان کے دعویٰ کے پرخچے اڑا کے رکھ دیئے ام ایمن کو بطور گواہ کھڑا کر کے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس دربار میں بیٹھنے والے لوگ بھی نہیں سمجھ سکے اور ان دربار میں بیٹھنے والوں کے چاہنے والے اور کسی دے پڑھنے والے آج کے بلا لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد محال محمد محجل فرجا